اب ہم آپ کو ایک دخت خبر بتائیں گے آپ کو 93 سال کی ایک مہلہ کی کہانی دکھائیں گے جسے اسی ورش کے بعد اپنا مکان واپس ملا اور یہ کہانی یہ بتاتی ہے کہ آج کل کے فاسٹ فوڈ اور ایکسپریس ڈیلیوری کے زمانے میں بھارت کی نیا ویوستہ کیسے آج بھی سلو موشن میں چل رہی ہے اور ہم نہ تو اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور نہ ہی اس کا ویرود کرتے ہیں ہم نے اسے سویکار کر لیا ہے اور مان لیا ہے کہ ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے اس پوری کہانی کی شروعات ہوتی ہے ورش 1949 سے آزادی سے پہلے جب بھارت میں برٹش حکومت کا شاسن تھا اس سمیہ برٹش حکومت نے دیفنس آف انڈیا رولز نام سے کانون بنایا جس کے تحت نیجی سمپتیوں اور بیلڈنگز کا ادھگرن سرکار کر سکتی تھی کسی کا بھی اگر کوئی مکان ہے بیلڈنگ ہے تو سرکار اسے لے سکتی تھی اور اس کا اپنا استعمال کر سکتی تھی اس میں اپنے لوگوں کو اسے رہنے کے لیے دے سکتی تھی اپنے افسروں کے لیے اس قانون کے لاغو ہونے کے تین سال بعد ورش 1942 میں ایک نیا آدیش آیا جس میں لکھا تھا کہ سرکار نے اپنی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے ساؤتھ بومبے کی ایک بیلڈنگ کو اپنے کنٹرول میں لینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس بیلڈنگ کا نام تھا روبی مینشن تصویر آپ دیکھ رہے ہیں وہ زمانے کی بیلڈنگ ہے آزادی سے پہلے جب اس بیلڈنگ کا ادھگران ہوا تب ایچ ایس ڈائیس نام کے ایک وقتی اس بیلڈنگ کی پہلی منزل پر دو فلیٹس میں رہتے تھے ان کے پاس دو فلیٹس تھے اس بیلڈنگ میں لیکن بعد میں ورش 1944 میں یہ دونوں فلیٹس بومبے منسپلٹی نے اپنے قبضے میں لے لیے اور تب یہ فلیٹس ڈی ایس لارڈ کو سونپ دیے گئے جو اس وقت سویل سیوہ ویبھاگ میں ایک سرکاری افسر تھے یعنی انگریزی سرکار کے افسر تھے اور انگریزوں کی سرکار نے اس بیلڈنگ کو لے کر اپنے ایک افسر کو اسے دے دیا رہنے کے لیے اس کے بعد ورش 1946 میں ادھگران کے اس فیصلے کو واپس بھی لے لیا گیا اور بومبے کے تدکالین کلیکٹر نے ایک آدیش جاری کرتے ہوئے ڈی ایس لارڈ کو یہ فلیٹ خالی کرنے کے لیے کہا لیکن انہوں نے خالی نہیں کیا اور پھر یہ پورا معاملہ کئی دشکوں تک قانونی لڑائی میں الجا رہا آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد ڈی ایس لارڈ کو یہ فلیٹ خالی کرنے کے لیے کئی نوٹس دیے گئے لیکن وہ لگاتار انہیں نظر انداز کرتے رہے اور پھر ورش 1952 میں ان کے وکیل نے سرکار کو بتایا کہ اس فلیٹ پر ڈی ایس لارڈ کا ہی قانونی حق ہے اور وہ اسے خالی نہیں کریں گے حالانکہ ویواد کے بعد ڈی ایس لارڈ ان فلیٹس کا کرایا دینے کے لیے راضی ہو گئے اور پھر ورش 1961 سے 1986 تک انہوں نے بنا کسی ویواد کے کرایا دیا بھی لیکن پھر 1987 میں سوچئے تتھیوں پر دھیان دیجئے 1987 میں ان دونوں فلیٹس کو خاری کرانے کے لیے عدالت میں پھر سے ایک یاچکہ دائر ہوئی اور اس بار یہ یاچکہ ایچ ایس ڈیاز کی بیٹی الائیس ڈیسوزا نے دائر کی کیونکہ ان کے پتا کا تب تک دیہان دو چکا تھا یعنی جو پرپرٹی پتا کی تھی اب بیٹی اس پرپرٹی کو لینا چاہتی تھی اس نے عدالت میں یاچکہ درج کی دیکھی ہے یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں میسیس ڈیسوزا کی 93 سال کی یعنی اب جا کر نیائے ملا ہے اس کے بعد یہ معاملہ کئی ورشوں تک عدالت میں رہا اور ایک نئی یاچکہ پر سنوائی کے بعد 1910 اور 1911 میں ان فلیٹس کو کھالی کرانے کا ایک نیا دیش آیا اور تب تک ڈیس لارڈ اور ان کے بیٹے کا بھی دیہانت ہو چکا تھا یعنی جنہوں نے قبضہ رکھا تھا ان کا بھی دیہانت ہو گیا 2011 میں آئے فیصلے کے خلاف ڈیس لارڈ کے پوتے نے اب ہائی کورٹنے کے یاچکہ دائر کر دی جس پر لمبی سنوائی کے بعد اب جا کر 2023 میں عدالت نے فیصلہ دیا اور کہا کہ یہ دونوں فلیٹس جن پر ورش 1946 سے ڈیس لارڈ کے پریوار کا قبضہ تھا اور انہیں اب کھالی کر کے اس فلیٹ کے جو اصلی مالک ہیں انہیں دے دیا جائے مسیس ڈیسوزا کو دے دیا جائے جن کی تصویر ابھی ہم نے آپ کو دکھائی اب آپ سوچئے اب مہاراش کی سرکار کو آٹھ ہفتوں کے اندر ان دونوں فلیٹس کو کھالی کرا کر یہ قبضہ انہیں دینا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب ان فلیٹس پر قبضہ ہوا تب الائیس ڈیسوزا صرف 16 سال کی تھی اور آج جب انہیں انصاف ملا تو وہ 93 ورش کی ہو چکی ہیں 16 سال کی تھی جب قبضہ ہوا اب جب واپس مکان ملا ہے تو 93 سال کی ہو چکی ہیں یعنی سمپتی کے اس معاملے کا نپٹارہ کرنے میں ہمارے دیش کی نیائک ویبستہ کو عدالتوں کو 80 سال لگ گئے اور یہ ابھی انتیم فیصلہ نہیں ہے ابھی تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا دوسری پارٹی اگر سپریم کورٹ میں چلی گئی تو پھر سپریم کورٹ میں پہلے سے ہی 79 ہزار معاملے ابھی ویٹنگ لسٹ میں ہیں اور ان کا نمبر 70 ہزاروہ نمبر ہوگا اور جو دوسری پارٹی ہے وہ کیا چاہے گی ایک ایک کر کے سٹے ملتا جائے وہ تو یہی چاہے گی کہ یہ معاملہ 10 سال اور کھج جائے اور 10 سال میں میسیس ڈیسوزا کا جانے کا سمیں آ جائے گا اس عمر میں اگر مکان مل بھی گیا تو وہ کیا کرنے والی ہے پورا جیون پوری زندگی ان کی نکل گئی اس مکان کو کھالی کرانے میں اگر اب مل بھی گیا اور تو کیا ملا کیا یہ نیائے ہے آج کل کا زمانہ فاسٹ فوڈ اور ایکسپریس ڈیلیوری کا ہے لیکن اس زمانے میں بھی نیائے ملنے کی جو گتی ہے وہ کتنی دھیمی ہے سلو موشن میں ہے اس سمیہ بھارت کی عدالتوں میں چار کروڑ اسی لاکھ ماملے پینڈنگ ہیں جن میں لگ بھگ انہتر ہزار ماملے صرف سپریم کورٹ میں ہیں ترے پن لاکھ ماملے ہائی کورٹ میں ہیں دیش بھر میں کل دس لاکھ ماملے ایسے ہیں دس لاکھ جو بیس سے یا بیس یا اس سے زیادہ ورشوں سے لمبے تھے بیس سال پرانے جو ماملے ہیں ان کی سنکھیا ہے دس لاکھ ان میں بھی لگ بھگ تین لاکھ ماملے ہائی کورٹ میں ہیں اور 6,70,000 معاملے نشلی عدالتوں میں ہیں جبکہ سپریم کورٹ میں کل 4,704 معاملے ایسے ہیں جو 20 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں اور کچھ معاملے تو ایسے بھی ہیں جن میں آروپیہ شکایت کرتا کی مرتی ہو چکی ہے لیکن عدالت کا فیصلہ آج تک نہیں آیا ادھارن کے لیے عطیق احمد کی مرتی ہو چکی ہے لیکن اس کے خلاف 53 معاملے آج بھی عدالت میں لمبت ہیں اور اس کی پتنی شائستہ پروین کے خلاف ورش 2009 میں جو عام سیکٹ کا معاملہ درج ہوا تھا اس میں بھی 14 ورشوں کے بعد بھی آج تک کوئی فیصلہ نہیں آیا اس لئے آپ خود سوچئے جب نیائے کی گتی اتنی دھیمی ہوگی تو اسے نیائے کیسے مانا جائے گا ہمارے دیش میں پریواروں میں قانونی معاملوں کو ایک سنکٹ اور وپدہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے اگر کوئی قانون کے پچڑے میں عدالت کے پچڑے میں فس گیا تو کئی کئی پیڑیاں فس جاتی ہیں پیسہ ایسا نکلتا ہے قانونی داؤں پیچ میں کہ پورے کے پورے پریوار کنگال ہو جاتے ہیں اور اسی لئے بھارت میں بہت سارے لوگ انیائے کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھاتے کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ قانونی لڑائی لڑ ہی نہیں پائیں گے اور کوٹ کے چکر لگاتے لگاتے ان کا جیون اور ان کی جمع پونجی سب ختم ہو جائے گا ویڈمبنہ یہ ہے کہ آج اگر دس منٹ میں کوئی سامان گھر پر نہیں پہنچتا آپ کا جو آپ آن لائن آرڈر کرتے ہیں کھانا اگر آپ کا نہ پہنچے تو آپ طورن ریفنڈ کی مانگ کر لیتے ہیں لیکن جب بیس اور تیس یا اس سے بھی زیادہ برشوں میں کسی معاملے کا عدالت میں نپٹارہ نہیں ہوتا تو پھر ہمارے دیش کی نائک ویوستہ کی بیویچنا اور سمکشہ کیوں نہ کی جائے اور یہی کارن ہے کہ آج بھی بھارت کے بہت سارے لوگ عدالت کے چکر میں پڑھنا نہیں چاہتے اور آؤٹ آف کوٹ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ نائنصافی ان کے ساتھ ہوئی ہے لیکن تب بھی وہ عدالت نہیں جانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں آؤٹ آف کوٹ سیٹلمنٹ کر لو چاہے انہیں اس میں نقصان ہی ہو رہا ہو اور آپ نے ایک بات ضرور سنی ہوگی کہ کون کچہریوں کے عدالتوں کے چکر لگائے یہی کارن ہے تو اگر ہم ہر بات کی سمکشہ کرتے ہیں تو عدالتوں کی سمکشہ کیوں نہیں کرتے ہماری نیائق ویوستہ کی سمکشہ کیوں نہیں کرتے ہمارے ججوں کی سمکشہ ہم کیوں نہیں کرتے اور یہی ایک ایسا بیبھاگ اب ہمارے دیش میں بچا ہے جو آج بھی اسی سلو موشن میں چل رہا ہے جیسا کہ انگریزوں کے زمانے میں چل رہا تھا اس لئے اب سمیں آگیا ہے جب نیائق ویوستہ کی بھی ایک ویویچنا ضرور کی جائے اور اسے سلو موشن سے ہٹا کر فاسٹ ٹریک پر ڈالا جائے